سلام علیکم دوستو اور نیو بلوگ مخلص حافظ دیر اگر چیل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیجئے گا اور دوستو سٹے میں آج ہوں چھت پہ اور آج ہم جا رہے ہیں ایک اپنے سیٹ اپ کے لیے نیو میمان لینے اور وہ ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں دکھائیں گے تقریبا اس کو ٹائم لگ جائے گا چھے سے سات گھنٹے لگ جائیں گے اس کو آنے آنے میں میرے حال میں اتنا سفر ہے چھے سے سات گھنٹے لگیں گے تو اس سے پہلے میں نے سوچا کہ ہم اپنے چھت کی سفائی کر لیں کیونکہ وہ لہ بھی چھت کافی خراب ہے اور یہ لہ بھی چھت کافی خراب ہو چکا ہے دوپ میں سردی ہیں اور پھر بھی نانا شروع ہو گیا ہماری مرگی ہے دیکھیں ماشا اللہ سے میں نے یہاں پر شفت کر دیا تھا دیکھیں مرگی سے کافی دیتے رو ہو چکے سارے اس کے بچے ٹھیک ہیں تو ایک بر میں سے گل لیتا ہوں کیونکہ اس کے بچے کوئی کام غیرہ تو نہیں ہے تو مرگی سے اس کے سارے بچے پورے دوستو ایک بچے دیکھیں وہ کوئی کونے پر امار دے نظر آ رہا ہے اس کے دیکھیں دو بچے دوستو یہ دیکھیں ایک ہی ہے دوستو اور ایک بچہ ہی ہے دوستو ان کی حالت کافی خراب ہے زلدی سے میں نے ریسکی کرتا ہوں کیا کیے تم نے بچوں کے ساتھ کیا کہ یہ دفنا دیئے میں جس پر اتنا غصہ آ رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ بچ پائیں گے ان کے دکھیں کہ کافی زیادہ طبیعت خراب ہے اور انہیں میں پانی شانی پلا دیا ہے تو تھوڑی دے تک دیکھتے ہیں اور دوستو یہ بہت مجھے پر غصہ آ رہا ہے یہ بہت کاری مہنی ہے اور یہ بہت کار کرتے ہیں بچوں کی تو سب کی کیجی کی سوائی بھی کرنی ہے اور چھت کی بھی سوائی کرنی ہے تو یہ تو ایک سیڈ نیوز آگی کہ ایک چیزہ کل مارا تھا اور دو آج مار گئے اور بکایا آپ سب دعا کریں بکایا بلکل ٹھیک رہا جائے اور مجھے تو دیکھیں بکایا ماشرلہ سارے ٹھیک ہی لگ رہے ہیں بس آپ سب نے دعا کرنی ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ جلدی سے میں چھت کی سوائی کرتا ہوں تو پھر ہم نے جا کے اپنا جو گفٹ ہمیں مل رہا ہے وہ بھی لے کے آنے مجھے ابھی صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ ہم نے کتنے انڈے رکھے تھے تو میرے خیال میں ہم نے پندرہ انڈے رکھے تھے پندرہ میرے جو یہی خیال ہے لیکن آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں نے کتنے انڈے رکھے تھے لیکن مجھے خود یاد نہیں ہے تو تین تو ہمارے چوزے باچے بکایا بارہ رہے گئے ہیں کام کر لیتا ہوں یہ جتنا بھی گاند بغیرہ ہے دیکھیں جتنی بھی لکڑیاں بہرہا ہے اس کو ہمیں دو پچھت پر رکھ دیتے ہیں اور یہ بھلا جو ہے اس کو بھی ہم اوپر چھت بھی رکھ دیتے ہیں اس میں ہم نے ایک پھٹا سا رکھا ہوئے ہیں تو چلیں گے اور یہ بھلا جو ہیں تار بہرہ اس کو ہم کونے پر کر لیتے ہیں ہم کا سمان تھا وہ میں نے سیڈ پر رکھ دیا ہے اب بھی یہ جو کچرہ بہرہ ہے اس سب کو میں اس چھت پر لے کے ہوں گا وہاں سے پھر ہم پھینک دیں گے تو چلیں جلدی سے میں سوائی کر لیتا ہوں تو اس چھت کی تو میں نے سوائی کر لیا اور کافی زیادہ اسٹم میں تھپ چکا ہوں اب میری حالت دیکھ لیں اور وہی چھت رہ گیا بس تو اب میں تھوڑا سے ریسٹ کرتا ہوں اس کے بعد ہم اس چھت کی بھی سوائی کرتے ہیں اور آج ہم نے اپنے کبوتروں کی گھر کی بھی سوائی کرنی ہے اور ادھر سے بھی سوائی کرتے ہیں اور آپ میں ساری چھت کی سوائی کر کے ہی آپ سے ملتا ہوں دوستو کتنی زیادہ زیادہ دیکھیں جگہ خراب ہے آج میرا دل کا رہے گا ہے ان کے اندر جو کیجیز ہیں ان کی بھی سوائی کروں اور دیکھیں یہاں پر کیوں نہ زیادہ گھنڈ اور چھتوں کی نہیں زیادہ گھنڈ تو آپ سارے چھت سوائی کرنی ہو ان کے سب کی گھروں کی بھی سوائی کرنی ہے اور یہ جو نیچے جدا ہے ان سب کی سوائی کرنی ہے پچھلیں میں جلدی سے صفائی کرتا ہوں کبھوتروں کی بھی گھر کی صفائی ہوگی اور دیکھیں کافی زیادہ گن نکلے آپ اسے کرتے ہیں جلدی سے گن اچھا کے باہر پھینکتے ہیں اور اپنے جتنے بھی کبھوتروں کو اندر بند کر کے پھر ہم باہر جو ہماری آخری لازت ہاتھ رہا گیا اس کی صفائی کر لیں گے اور جو ہماری کیجز رہا گیا مرگیوں کے اس کی صفائی کر لیں گے دوستو کافی زیادہ دیکھیں ہمارا گن نکلے چھت سے دیکھیں بولی چھت بھی صاف ہوگی اور یہ کہ میں نے اتنی سے یہ صفائی کی ہے اور صرف یہ صفائی کی ہے اور پھر اس سے میں تھک گئوں اور آپ میں جا رہا ہوں ریسٹ کرنے کے لیے تو اب شام کو ہی اوپر آؤں گا اور اس کی صفائی کروں گا کیونکہ دوستو کافی تھک گئوں میں سے نہیں اور صفائی کروں گا کافی تھوڑا سا رہا گیا اور کیجز بھی رہا گیا تو میں تھوڑا ریسٹ کر لوں اس کے بعد پھر میں پھر اس کی صفائی کروں گا دوستو یہ جتنا بھی گنگ لگا ہو یہ تو ہم نے چوزوں کے لیے بنایا تھا لیکن اب چوزیں تو نکل گئے تو اس سے ہم نکال دیتے ہیں اس سے بھی نکال دیتے ہیں اور ہم اس سے بھی نکال دیتے ہیں دوستو یہ تو ہم نے اٹھا لیا جتنا بھی تب جو تب بری لگ رہی تھی اس کو ہم نے نکال دیا اور اب ہم سے جلدی سے save کر لیتے ہیں اگر میں پس کوئی اور مرگی ہوئی انٹے دینے والی اس کے چوزے نکال لے والی تو پھر ہم دوبارہ لگا دیں گے میں ستا کرتا ہوں کہ کیجز کے اندر جتنا بھی گنت ہے سب گنت میں باہر نکالتا ہوں اور پھر ہم باہر سپائی کریں گے تو وہ ہم سب تک کچرا اٹھا کے نیچے پھینگیں گے دوستو ان کی سب کی کیجز میں نے سپائی کر لیا ہے یہ اس کی بھی ہوگیا ان کی بھی ہوگی ان کی بھی ہوگیا دیکھیں گن ملنے جس طرح یہاں باہر نکال دیا ہے اور اب یہ چھت رہی ہے چھت کی جدیش میں سپائی کر لوں ماشاءاللہ سے ہماری چھت دیکھیں کتنی زیادہ صاف ہو گیا اور دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کافی صاف ہو گیا اور وہ بلی چھت بھی صاف ہو گیا اور ابھی مجھے اپنی چھتی بہت پیاری لگنا شروع ہو گیا تو دیکھیں اتنا زیادہ گن نکلا ہے تو امیسے نہ کرتا ہوں یہ گن کو اٹھا کے میں ادھر رکھ دوں گا وہاں شام کو لیچے پھینکنے گا دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے دو چوزے تھے دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں ابھی کھڑے ہونا شروع ہو گئے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس نے اپنی آنکھیں بھی کھول لی ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ بھی تھوڑا بہت ابھی ٹھیک ہو گیا اور آوازیں نکال رہے ہیں تو میں سا کروں گا تھوڑا دیر بعد انہیں دانہ بھی رکھوں گا اور پانی بھی رکھوں گا اس سے پہلے جلدی سے میں گند اٹھا لوں دوستوں ساری چھت کی میں نے صفائی کر لیا دیکھیں جو گائے اور گند ہو رہا ہے کچھ میں نے اپر رکھ دیا ہے اور کچھ میں نے کمریحےے دیکھیں اور دیکھیں ہلا چھت بھی کافی ساف ہوگیا اور دیکھیں یہ لید کافی ساف ہوگیا اور جو ہمارے چوزے تھے ماشاءاللہ سے دیکھیں گرنے والا تھا کہ جیار رہی ہیں گرنے والا تمتو چلنا شروع ہو گیا ہے لیکن ماشاءاللہ سے دونوں چلنا شروع ہو گیا اور میں کیا کروں گا اس کو ان کی ماں ساتھ configure زم Sci Leyman Co 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 دنوں چوزے میں اس کے اندر رکھوں گا اور چھت پہ بھی میں نے کھلا نہیں چھوڑ سکتا ایسے نہ ہو کہ کوئی کوا یا چیلا کے انہیں لے جائے بیچاروں کو تو میں جلدی سے ان کو کچھ دانا پانی کھلا کے ان کو پھر میں جلدی سے اس کے اندر بند کر دوں گا اور پھر ہم شام کو پر آئیں گے اور آپ کو گفت دکھائیں گے کہ ہم نے کیا مانگوایا ان کو میں نے دانا بھی دیا اور پانی بھی دیا ماشرلہ سے دیکھیں کہ تبیت کافی بہتر ہے پہلے سے ہم چلتے ہیں نیچے اب شام کوئی اوپر آئیں گے تو شام ہو چکی ہے موسم بھی کافی زیادہ خراب ہو رہا اور میں آج کو ہمارا گفت ابھی تک بھی نہیں آیا تو میں نے کال کہ وہ کہتے کہ آرہ آرہ لیکن ابھی تک نہیں آیا تو اس رہا کرتے اس کا بھی ویٹ کرتے ہیں اور جلدی سے ان میں دانا والے ڈال دوں اور دانا آج نے ہم نیچے بلکل بھی ڈالیں کیونکہ میں نے سپائی کی آج اور دیکھیں ساری چھا دری کی نہیں صاف ہو گیا اور ہم اس طرح کریں گے جو مرگیاں ویڈا ہے ان کو دانا ویڈا ہم کو ان کے گھر میں ڈالیں گے جو کبوتر ہے ان کو ہم ادھر ڈال دیں گے اور جلدی سے چلیں ہم روٹی لے کے آتے ہیں روٹی ویڈا ڈالتے ہیں اور مجھے جو لاغر ہے کہ ہم نے روٹیاں نہیں بھگوئی چلیں دیکھ لیتے تھوڑی بہت روٹیاں ہیں اور روٹیاں ہم نیچے نہیں پھینکیں گے ہم کولیوں سے لے کے آتے ہیں ان میں انہیں ڈالیں گے تو جلدی سے میں نے کھانے میں ڈال دوں میں نے کیا کیا روٹیاں جی تھی وہ کافی زیادہ کام تھی تو میں نے کہا کہ سب کو تھوڑا ڈال دیں اور ان کو بھی روٹیاں ڈال دیں تو اس باد ہم انہیں ڈال دیں گے سبب کرو دیتا ہوں تم لوگوں کو بھی روٹیاں دوستو سبب ہی نہیں ہو رہا سبب یار سبب دوستو اب رہ گئے یہ اور لیکن اب تو روٹی ختم ہو چکی ہے اب دوستو میں سارا ڈببائی اٹھا کے لیے کیونکہ دانا تھوڑا سے ہی رہ گیا تھا چلے جی سب کو دانا میں نے ڈال دیا اور اب اس طرح کرتے ہیں جو کبھوتر ہیں کبھوتروں کو دیکھیں بھی روٹی ڈالی لیکن ابھی تک روٹی نہیں کھائی جب وہ روٹی ساتے میں اس کے بعد ہم انہیں دانا بھی ڈال دیں گے اور جلدی سے میں اس کا ڈکنا بات کر دے تو چلو 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 یہ چلو چلو چھوٹے چھوٹے تھے میریxiہی ان کی تیبیت کیسی ہے لیکن جلدی سے ڈینا ساتے ڈال دیں گے ماشی اللہ صحیحcida صحیح تو ہو کچھو ان کو میں نے داناپانی مśćگر بھی رکھ کیا اور کیا قالوسید چلو میرا ساتے دűس دن دوست بیدائی اگر گزو sollی اور یہ بنید ہے اور یہ مرجی ہے اسے کھانا بات کر دی اور اب شام پر格 تک رہایا حضورت میں تک رہائی کر جلدی سے اندراد tast Regional اندر میں نے اس مروگی کو بند کر دیا اور دیکھیں کبوتر پھر سارے اندر چلے گئے جو دانہ پڑھا گیا تھا وہ کھانا شروع ہو گیا جتنے بھی کبوتر تھے دیکھیں سارے اندر آگیا اور دیکھیں سارے دانے کھا رہے ہیں واہ جی واہ کھو آرام سے جتنے بھی دانے تم لوگوں نے سارے ساپ کر دیا میں ان کو تنگ نہیں کروں گا میں تھوڑا سیٹھ ہو جاتا ہوں اور دوستو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ ہم نے کیا منگوایاں کیا مارا گفت ہے اور دوستو ہم منگوا رہے ہیں مرگی اپنے دوست سے ہمیں گفت کر رہے ہیں اور بہت اچھی نسل کیا ہے اور میری خواہش تھی کہ میں اس طرح کی مرگی اپنے سیٹ اپ پر لے کے آؤں تو ماشاء اللہ سے وہ میری خواہش پوری ہو گیا باٹ چلے 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 کہ یہ مشیل ہی بچ پائیں کیونکہ یہ حالت کافی دیکھیں خراب ہو چکی ہے دیکھیں صبح تھوڑے بھر ٹھیک ہو گئی تھی لیکن اب پھر خراب ہو گیا میں کوشش کرتا ہوں ماں کے نیچے رکھ دوں تاکہ یہ بات سکیں میں تمہیں فل کوشش کر رہا ہوں تو چلیں اب ان کو ماں کے نیچے رکھتے ہیں چلو آؤ